اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج بائیولوجی کے اندر ہم ایک نیو ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے ہیومن بیکٹیریل فلورا ہیومن بیکٹیریل فلورا کا مطلب ہے کہ ہیومن باڈی کے اندر جتنا بھی بیکٹیریہ ہے ان سب کو ہیومن بیکٹیریل فلورا کہتے ہیں اور اگر باقی مائکوبز بھی ہے جیسے فنجائی وائرس وغیرہ تو پھر ہم اس کو ہیومن مائکروبیل فلورا کہیں گے تو بیکٹیریل فلورا کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ویرائیٹی کا ہے بیکٹیریہ ان سب کو ہیومن بیکٹیریل فلورا کہیں گے define کیسے کریں گے the sum total of different type of bacteria that inhabit human beings human beings کے اندر جو بیکٹیریہ نارملی رہتے ہیں inhabit ہوتے ہیں اسی کو ہیومن بیکٹیریل فلورا کا نام دیا جاتا ہے اب اس میں کچھ بیکٹیریہ جو ہے وہ ہیومن بینگ کے لیے beneficial ہے فائدے ہیں ہیومن بینگ کے لیے تو اسی کو کیا نام دیں گے اسی کو دیں گے نارمل بیکٹیریل فلورا جس کا فائدہ ہو ہیومن بینگ کے لیے اسی کا نام ہو گیا نارمل بیکٹیریل فلورا تو فائدے کیا ہوں گے بیکٹیریہ کے اگر ہم نے importance کی بات کی ہوتی جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ importance سے کیا مطلب ہے اس میں جتنے بھی اس کے harmful effect ہے بیکٹیریہ کے وہ بھی ہم نے study کی تھی اور ہم نے جتنے بھی disease ہے وہ بھی بتائے تھے آپ کو importance میں اب یہاں پر ہم صرف benefits پڑھتے ہیں beneficial aspect پڑھتے ہیں اس کا نارمل بیکٹیریل فلورا کا اس بیکٹیریہ کا جو نارملی ہیومن باڈی کے اندر different organ میں exist کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ synthesize vitamins such as vitamin b12 یہ ہمارے لئے کچھ خاص قسم کے ویٹامن ہے جو بیکٹیریہ نارملی ہمارے لئے synthesize کرتا ہے like for example vitamin b12 ہو گیا vitamin k ہو گیا یہ synthesize ہوتا ہے intestine کے اندر کس کی وجہ سے بیکٹیریہ کی وجہ سے second جو اس کا importance ہے یہ kill other pathogen باقی جتنے disease causing organism ہے جو اگر باڑی کے اندر invade کرتا ہے تو یہ بیکٹیریہ اس کے خلاب کیا کرتا ہے resistance کرتا ہے کیسے یا تو یہ compete کرتا ہے for the food and shelter جو اس کے لئے خوراک ہے وہ یہ consume کرتا ہے اور جو shelter ہے جو receptor ہے وہ یہ اکوپائی کرتا ہے اور secondly produce toxin یا کچھ chemicalز ایسے produce کرتے ہیں جس سے باقی بیکٹیریہ جو ہے پیتوجن جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو یہ بھی second اس کا فائدہ ہو گیا thirdly produce digestive enzyme تیسرے نمبر پہ کیا کرتا ہے digestive enzyme کو produce کرتا ہے جو facilitate کرتا ہے digestion کو اور fourth نمبر پہ role in the immunity جو ہمارے immune system ہے یہ کچھ اس کی presence میں immune system antibody بناتا ہے جو کہ already defense کا کام کرتا ہے اور اگر کہی سے ایسی باقی پیتوجن آ جاتے ہیں تو already بنے antibodies اس کو kill کرتے ہیں normal bacterial flora of human اب human کے اندر normal bacterial flora کون کون سا ہے نام کیا ہے اس کے different parts میں تو آپ کے بک میں چار کا بتایا ہے کہ oral cavity میں یا جو mouth ہے جو buckle cavity ہے اس کے اندر دو قسم کے bacteria ہے آپ نے اس کو mcqs کے لئے یاد رکھنا ہے strepto coxcii اور lacto bacilli جائی یہ دونوں جو bacteria ہے یہ normally کہا بھی ہوتا ہے bacteria کی بات کر رہا ہو اور نوی سے baccal cavity mouth کے اندر amoeba کا بھی جو ہے کافی زیادہ varieties ہے لیکن چونکہ ہم bacteria کا chapter پڑھ رہے تو یہ دو bacteria oral cavity کے اندر normally present ہوتے ہیں respiratory tract کے اندر یہ چار bacteria ہے strepto coxcii corinobacterium niseria specie coxci gram negati اور ards یہ جو پانچ قسم کے bacteria ہے normally present ہوتے کہا پھر respiratory tract میں جو sanse کی نالی ہے normally یہ bacteria وہاں پھر present ہوتے ہے large intestine میں آپ کے پاس helicobacter specie or bifido bacteria bifido bacteria اور helicobacter specie normally large intestine میں present ہوتا ہے اس کے علاوہ lectic acid bacteria ہے methanogen ہے bacteria or clostridia یا clostridium جو ہے یہ کہا پھر ہوتے large intestine میں تو یہ اس کا normal flora ہو گیا اب ایک چھوٹے نمبر پہ urinogenital track ہے جو جہاں پہ normally bacteria present ہوتے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں urinogenital track میں جو کہ male اور female reproductive organ بھی ہے اور جو urine pass out کرنے کے لئے بھی urinogen use ہوتے اس لئے اس کا urinogenital urinogenital urinomean ki urin اس کے through pass ہوتا ہے اور genital ki genital organ اس میں ہے جو gemit سے وہ یہاں سے pass out ہوتا ہے تو یہ male اور female urinogenital track میں strip cox legto bacillus اور corinobacteria یہ تینوں کہا پہ ہوتے ہیں urinogenital track میں hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا normal bacterial flora کے بارے میں کوئی مشکل ہو تو آپ